سعودی عرب سیاحتی مقامات کے افتتح کے لئے کام کر رہی ہے اس کے مقابل فی الوقت ملک میں چار علاقوں کے پندرہ مقامات سیاہ کو خوش آمدید کہنے کے لئے تیار ہیں الاربیا نیوز کے مطابق الخطیب سعودی ٹوریزم آتھارٹی کے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں انہوں نے یہ بات سعودی ذرائع ابلاغ کی اہم شخصیات کے ساتھ زوم کے ذریعے منعقد ہونے والے میٹنگ کے دوران بتائی الخطیب کے مضابق اس وقت سعودی عرب میں سیحت کے سیکٹر سے تقریباً 6 لاکھ افراد بابستہ ہیں بزارتی سیحت آئندہ 3 بستوں کے دوران 2.6 لاکھ مزید ملازمتیں فرہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے سال 2030 تک مزید 10 لاکھ ملازمتیں فرہم کرنے کا حدف مقرر ہے اس طرح مجموعی طور پر اس وقت روزگار کے تقریباً 16 لاکھ موقع پیدا ہوں گے سعودی وزیر نے بتایا کہ سیحتی ویزوں کو مطارف قرآنے کے حوصلہ افضل ستائی سامنے آئے ہیں درانسال فروری کے آخر تک 5 لاکھ سے زیادہ سیحتی بھی دیت جاری کیے گئے الخطیب کے مطابق سعودی عرب کا حدف ہے کہ 2030 تک اندرونی اور پیرونی سطح پر سیہوں کی سالانہ تعداد 10 کروڑ تک پہنچا دی جائے اکسفورڈ یونیورسٹی کے جانب سے تیار کردہ کرونا ویرس کی ویسین کے مصبت 29 سامنے آنا شروع ہو گئے ویسین ممکنہ طور پر کوویٹ 29 کے مریضوں کے لئے مددگاہ ثابت ہوگی ویسین اکتوبر میں ریلیز کی جائے گی اکسفورڈ یونیورسٹی کے جانب سے تیار کردہ کرونا ویرس کی ویسین کے مصبت نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں غیر ملکی خبر حسائی دارے کے مطابق ویسین ممکنہ طور پر کرونا کے مریضوں کے لئے مددگاہ ثابت ہوگی ویسین اکتوبر میں ریلیز کی جائے گی یہ ویسین جسمانی مدافعت عظام کے رد عمل کو کم کرتی ہے اس ویسین کو کرونا کے بدترین اثرات کی روک تھام کے لئے محصر قرار دے لیا گیا ہے اکسفورڈ یونیورسٹی کے جینز انسٹیٹیوٹ کے ڈریکٹر اور پروجیکٹ لیڈر پروفیسر ایڈر رین حل نے کہا کہ اکسفورڈ کی ویسین اکتوبر میں ریلیز ہو جائے گی اس کی ارزماشی تجربات امید افضا ثابت ہوئے ہیں ویسین نے جانروں میں بہت اچھے نتائج ظاہر کیے ہیں اس کے بعد محققین انسانی آزمائشوں کے اگلی مرہنے میں داخل ہو چکے ہیں ویسین کو اگس میں ریلیز کیا جائے گی سعودی عرب سے تیرہ ہزار پاکستانی بطن واپس پہنچ چکے ہیں جہتور مدینہ منورہ میں 6200 جبکہ ریاض اور تمام سے 6368 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے سعودی عرب میں ستر ہزار سے زائد پاکستانی فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر ہیں جنہیں اسے بیسٹر ویزٹ یا بیزنس فیدر پر آئے تھے یا وہ سفری پابدیوں کے باعث واپس وطن نہیں جا سکے تھے ان افراد کو پاکستان لانے کے لیے بی آئی اے کے جانب سے درجن و پروازیں شروع کی گئی ہیں پاکستانی صفالت خانے کے جانب سے بتایا گیا ہے یکم مئی سے چوبیر چون تک سعودی عرب سے تیرہ ہزار پاکستانی چون سٹھ خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس پہنچا رہے جائیں گے جدار مدینہ میں انتیس خصوصی پروازوں کے ذریعے چھیہزار دوسو جبکہ ریاض اور تمام سے پینتیس فرائش کے ذریعے چھیہزار تین سو اٹھ سٹھ پاکستانیوں کے واپسی ہوئی ہے گزرچہ روز بھٹ کو ریاض اور تمام سے دو خصوصی پروازوں کے ذریعے پانچ سو چوون پاکستانی راپس پہنچائے گئے ہیں ریاض سے جانے والی پہلی پرواز سے دو سب پچاس مصافر اسلام آباد جبکہ تمام سے تین سو چار افراد لاہور پہنچے ہیں ان پروازوں کے ذریعے سولہ مہیتیں بھی بھیجی گئی ہیں اس سے قبل منگل کے روز ریاض سے خصوصی پرواز کے ذریعے دو سب پچاس افراد لاہور پہنچے جبکہ جدہ سے دو خصوصی پروازوں کے ذریعے پانچے مصافر لاہور اور اسلام آباد تروانہ ہوئی تھے دوسرے جانب فضلی آدم عمیران خان کے معاونے خطوصی پرائی ورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی رسولی واپس پاکستان آنے کے لیے ٹکرز صرف بی آئی اے سے براہ داتی دے جائیں گے سعودی وزارت خارجہ میں دسابیت کی تحصیق کے لیے اپوائنٹمنٹ سعودی وزارت خارجہ کے جانب سے دسابیت کی تحصیق کے لیے اپوائنٹمنٹ کے سہلت دیری گئی ہے فورن آفیس کی ویب سائٹ پر یہ سہلت موجود ہے ویب نیوز بار 24 کے مطابق بیزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دسابیت کی تحصیق اپی ایشی وقت لینے کے لیے خصوصی بروزر لانچ کر دیا گیا ہے ترخواست گزاروں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور وہ وقت مقردہ پر آ کر اپنی دسابیت کی تحصیق کرا سکیں گے بیزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر درج لائیات کے مطابق کوئی بھی شخص اسے دسابیت کی تحصیق کرانی ہو اسے چاہیے کہ وہ کونہ ایسو پیس پر عمل کرے ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ دیئے گے پیشی وقت سے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ پہلے بیزارت خارجہ پہنچا جائے ماسک کا استعمال لازمی ہے بیزارت خارجہ آنے والا شخص تنہا ہو کسی کو ہم رہ نہ لائے سماجی دوری کے اصول پر عمل کرے دفتر میں داخل ہوتے وقت جسمانی درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر چیک کرانا لازمی ہوگا کاؤنٹ اپ پر بیزارت کی ویب سائٹ جاری اپوائنمنٹ نمبر دکانا ہوگا واضح رہے بیزارت خارجہ میں دسویدات کی تصدیق کے لیے دشواری ہوتی تھی محدود تعداد میں لوگوں کو نمبر جاری ہوتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی دوری کے حصول پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے پیشی وقت کی سہولت فرم کی گئی ہے تاکہ لوگ نے مقررہ وقت پر آئیم اور انہیں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ہاؤس افسولیشن کرونا متاثرین کے لیے ہدایات سعودی وزاتے سے اتنی ہاؤس افسولیشن کے دوران نیک کرونا وائرس سے ایسے متاثرین کے لیے جو خطے سے باہر ہیں پھر ضروری ہدایات جاری کی ہیں ویب سائٹ کے مطابق وزاتے سے ہتیں ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ہاؤس افسولیشن کے دوران کرونا کے متاثرین گھر میں چین سکون کے ساتھ رہیں کسی پریشانی میں مبتلانہ ہوں ایسا کرنا مدافعیتی نظام کے لیے اشد لاسمی ہے خالص سابون اور پانے سے پابندی صد ہوتے رہیں اس میں لا پروائی نہ بڑھتیں ڈسپوزیبل برطن استعمال کرنے کی کوشش کریں کمرے میں تازہ ہوا کا احتمام رکھیں تاکہ ہاؤس ایسولیشن کے دوران ذہنی مشکل پیش نہ آئے گھر کے کسی بھی شخص سے سمان لیتے وقت ماسک کا استعمال کریں سمان دینے والا بھی ماسک کی پابندی کریں اور دو میٹر کا فصلہ عائم رکھیں کمرے کے دروازوں کی آنڈر چھونے پر ہاتھوں کے سینٹائزر ضرور کریں گھر کے باہر سے سمان ہماری ڈیلیوری سروس کے دریعے حاصل کریں بزارت سیحس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر متعاصل شخص ساس لینے میں تقریف محسوس کرے کہ اس کے سوا کرونا وائرس کی کوئی اور علامہ نظر آئے تو پہلی فرصت میں بزارت سیحس کو مطلع کیا جائے اتحاد ائر لائن یکم جون سے پروازوں کا آغاز اب بزرابی کے قومی فضائی سروس اتحاد ائر ویس نے یکم جولائی سے دنیا کے انتیس شہروں کے لئے فضائی سروس کا دوبارہ آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے جن میں یورپی ممالک شہر شامل ہیں رب نیوز کے مطابق کہ اتحاد ائر نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ پر بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث سروس بند ہونے کے بعد بتدریج دوبارہ پروازیں شروع کی جائیں گی ائر لائن کا کہن ہے کہ پروازیں یہ کم سے اندرہ جولائی کے درمیان بتدریج شروع کر دی جائیں گی سولہ جولائی سے ائر لائن متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ مل کر مزید مقامات کے لئے پروازوں کا سلسلہ بحال کر دے گی دیگر منزلوں میں نیو یورک سیڈنی منیلہ اور ٹورنٹو شامل ہے اتحاد ائر لائن کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن مسافروں نے 31 اگست سے 30 نومبر 2050 سے کسی بھی مقام کے لئے اتحاد ائر سے بوکنگ کروا رکھی ہے وہ بغیر اضافی فیس کے سفر کی تاریخیں تبدیل کروا سکتے ہیں باز رہے کہ قبر عظیم متحدہ عرب امارات کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ایسے ممالک جہاں کرونا وائرس کے قیسز قصیت تک کم ہو چکے ہیں تیز چون سے غیر ملکیوں کے لئے پروازوں کی اجازتیں دی جائے گی